نمشکار اگر آپ کے بھی ہاتھ پیر کالے ہیں تو ان کو چمکانے کے لیے ہو جائیے تیار جی ہاں دوستو آپ کا شواگت ہماری یوٹیوب چینل میں آج کا نسکہ بہتی جوردست اور عام سمشہ سے جڑا ہوا نسکہ ہے کیونکہ دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میں ہاتھ پیروں کا بھی خوبصورت یا پھر چمکتار گورا ہونا بہت ضروری ہے لیکن ہم خوبصورتی کے چکر میں اپنے ہاتھ پیروں کو بھول جاتے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دے پاتے جس وجہ سے ہاتھ پیر کالے ہو جاتے ہیں لیکن جو آج میں نسکہ لے کر آیا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو میں نے چینی لی ہے چینی اسکرب کا کام کرتی ہے چینی کے ساتھ میں میں دو ایسی چیزیں اور ملانے والا ہوں جو اس نسکے کی جان ہوگی جو ہاتھ پیروں کے کالاپن کو ترنت ہی گورا کر دے گی تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس نسکے کے لیے جو دوسری سب سے مہتبون چیز ہے وہ ہے دوستو گلسرین دوستو گلسرین میں ایسے کئی پروپٹیج پائی جاتی ہیں جو آپ کی اسکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہاں پر آپ کو ایک چمچی نہیں لینی ہے اور ایک چمچ ہی آپ کو یہاں پر گلسرین کا لینا ہے اس کے بعد میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو آپ کی تیسری چیز ہے وہ بہت ہی مہتبون چیز ہے دوستو اور دوستو وہ ہے آپ کا لیمن لیمن میں ویٹامین سی پائے جاتا ہے جو اسکین کو گورا کرنے کا کام کرتا ہے ڈیڈ سیلز کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے آپ کو لگ بھگ اس میں ایک چمچ ہی لیمن جیوس کی اپلائی کرنی ہے اس پرکار سے آپ کو ایک چمچ لیمن جیوس اپلائی کرنا ہے اور اس مصرن کو اچھے سے تیار کر لینا ہے ابھی اپنا نسکہ بلکل تیار ہے دوستو آپ اس نسکے کو اپنے ہاتھ پیروں پر اسی لیمن کے چھلکے کی ہیلپ سے اپنے ہاتھ پیروں پر دو سے تین منٹ تک رب کریں اسکارپ کریں یا مالس کریں میں آپ کو وصواص دلانا چاہوں گا اس چینل کے مادہم سے کہ اس نسکے سے آپ کیول دو منٹ روجانہ مساج کرنے سے ہی اپنے ہاتھ پیروں کا کالاپن دور کر سکتے ہیں آپ کو یہ نسکہ کیول تین دن تک اپلائی کرنا ہے سات دن میں آپ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن اس نسکے کو اپلائی کریں اور اس کے بعد میں آپ اپنے ہاتھ پیروں کو تھنڈے پانی سے دھولیں دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ جان کر یہ اچھے لگی ہے اس ویڈیو کو لائک اور سیر کرنا نہ بھولیں دھنیوا دوستو